اسلام علیکم خیدی ناظرات شروع کرتے ہیں آج کا اسبحال میں ہوں جس کا مزبان جنہیت سلیم ناظرات شروع کا آغاز کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے منحرف رکن قومی اسیمبلی اور قائد حضب اختلاف جناب ریاض صاحب کی باتوں سے جی اسلام علیکم سلام جنید صاحب آپ کا کیا حال ہے آپ کے ماشاءاللہ سارے دانشور بھی ٹھیک ٹاک ہیں بری خوشی ہوتی ہے مجھے یہاں پہ آکے چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ دانشور میں بیٹھ کے آپ بہت کچھ سیکھتے بھی ہیں اور سکھاتے بھی ہیں آپ مجھ سے کوئی سیکھتے ہی ہوں گے لازمان آپ کو بھی خوشی ہوتی ہوں آپ نے یہ کیسے پوچھا ہے آپ کے سارے دانشور ٹھیک ہیں جیسے آڑتی سے پوچھتے ہیں سارے بکرے ٹھیک ہیں یہ سارے ہائیلی کوالیفائیڈ لوگ ہیں جنید صاحب میں بھی نہیں کی طرح کا کوالیفائیڈ ہوں اس لیے مجھے پتہ ہے کوالیفائیڈ کیا ہوتا ہے ہم چاروں دانشور ہیں چاروں کا علاج بھی یہی ہوتا ہے ماشاءاللہ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ بڑی خوشی ہوتی ہے آپ کوالیفائیڈ ہوں گے یہ کوالیفائیڈ ہے میں بھی وہی کوالی کہہ رہا ہوں گے اور ان کی کوالی میں اگر بوٹی نہ آئے تو بڑی فائیڈ ہوتی ہے یہاں پہ میں سب سے پہلے تو یہ آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں کانکھجورے کی طرح آپوزیشن لیڈر کی سیٹ سے چمڑا نہیں رہنا چاہتا اس لیے آپ جو بھی سوال کریں یہ ذہن میں رکھیں کہ مجھے کوئی اتنا چاک نہیں ہے کہ میں آپوزیشن لیڈر کی کرسی پہ بیٹھا رہا ہوں سر جی کانکھجورہ وہی ہوتا نا جس کی سوٹ ایٹھ سو ٹانگی ہوتی ہیں ہاں 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 آپ کو تو ماشاءاللہ ضرور پتا ہوگا چونکہ آپ کی عبادی میں تو کافی پائے جاتے ہیں اچھا اس سے پہلے کہ ہم کانکھجورے کی فیزیولوجی کو سمجھے میرا کہل ہے کہ سمجھ لیں کہ ان کے ساتھ علمیاں کیا ہوا ہے حادثہ کیا پیش آئے ان کی کرسی کیسے خطرے میں پڑ گئی ہے وہ جو الیکشن کمیشن نے پی ٹی اے ارکان کی جو رکھنیت ہے ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا تھا وہ ہائی کورٹ نے حکم یوں محتل کر دیا اور وہ کہہ رہے آپ ابھی تک ارکانیں قومی اسیمبلی ہیں جائے جا کے اچھا وہ چلے گئے تو ان کی چھوٹی وہ چلے گئے ہیں آج نہیں اس میں ہوئے 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 والی کونسی بات ہے میں تو پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ مجھے خطرے میں کیا کرسی پڑھنی ہے کرسی میں کرنٹ چھوڑ دیا میں تو خود کہہ رہا ہوں مجھے کوئی شوق نہیں آپوزیشن لیڈر کی کرسی کے ساتھ چمبرے رہنے کا پاکستان کے دبنگ سیاستدان ہے ہمارے موزن ہے اگر کوئی کرسی کا رفڑ ہوا نا تو آپ یہ جس میں بیٹھیں یہ دے دیں گے آپ کو نہیں گھوری صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ آپوزیشن لیڈر کی ڈیوٹی کیا ہوتی ہے کیا ہوتی ہے حکومت کے اوپر نظر رکھنا کہ کوئی غلط کام نہ کریں تو میں باہر بیٹھ کے بھی نظر تو رکھ سکتا ہوں میں تو بیٹھا بھی اللہ کے فضل سے آپوزیشن لیڈر کا کردار ادا کر سکتا ہوں راہیہ صاحب میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ وزیر اعظم بنیں اور آپ نے مہنگائی کی کمر توڑ کے رکھ دیا پہلی تو یہ خوش ہی ہوئی ہے کہ آپ کو بھی خواب آتا ہے ورنہ ما شاء اللہ جتنی کو آپ کی سری ہے مجھے لگتا ہے اتنی سری والے جانوروں کو خواب نہیں آتا میں دیکھا ہوگا تو ستا ہوگا کدھا کا خواب آجے گا ہاں جی ہاں جی ہاں جی لیں پھر وزیر اعظم کینسل کر دیتے ہیں نہیں نہیں میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں تو ایک منٹ کے اندر اندر چھوڑ دوں گا کرسی مگر یہ دیکھے کہ ان کو شرم نہیں آئے گی واپس انہی کرسیوں پہ بیٹھتے ہوئے جو کرسی چھوڑتے ہیں اس وقت تو انہوں نے بڑی تڑی لگائی تھی کہ ہم ہستیفے دے رہے ہیں یہ تریخہ انصاف والے جو ہیں یہ ساری تریخہ انصاف جو ہے یہ یوٹرن کی معاشر ہوئی ہے ساری یوٹرن لے لیتے ہیں تو میرا مطلب ہے کہ آجیں یہ آکے بیٹھیں اپنی اپوزیشن کی کرسی کے اوپر لیڈر کی مجھے تو کوئی شوق نہیں میں تو صاف کہہ رہا ہوں کہ مجھے تو امران خان صاحب اگر تریخہ انصاف کی ٹکٹ بھی دیں گے تو میں نہیں لوں گا حالانکہ آپ کو پتہ ٹکٹ کی کتنی ویلیو ہوتی ہے جنید صاحب بندہ لاری نہیں چاڑ سکتا ٹکٹ کے بغیر تو یہ تو اسمبلی ہے یہاں پہ تو ٹکٹ کے بغیر بندہ آئی نہیں سکتا تو میں نہیں لوں گا ٹکٹ مجھے کوئی شوق نہیں چاہا سار اس پہ تو گانا بناوا ہے میں نے لیں ونجھ سجنے نہ لیتے ٹکٹ نہ دو لے لے وہ دے جی انہیں تے دو ٹکٹوں کی گل کی ہے نا تو میں تو ایک بھی نہیں لینا چاہتا ہاں اگر مریم نواز صاحبہ نے ٹکٹ کا کا تو پھر میں شاید سوچوں پی ٹکٹ کی ٹکٹ ریفیوز کی ہے نا تو پی ٹکٹ کی والوں نے فوری طور پہ اپنی اعلیٰ قیادت کا اجلاس بلائے وہاں پہ انہوں نے ایک کمیٹی بنائی ہے پندرہ رکھنی کمیٹی بنائی ہے کہ راجہ صاحب کو منایا جائے کہ وہ پی ٹکٹ کی ٹکٹ لے لے نہیں نہیں میں نے نہیں ماننا میں نے نہیں ماننا راجہ صاحب مان جائے دیکھو منتے کر رہے ہیں ترلے کر رہے ہیں پاؤ پڑھ رہے ہیں آپ کے جنیت صاحب میں دیکھیں آپ کے ساتھ میرے پرسنل ریلیشن ہے میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نہ سبارج کریں چونکہ آپ نے ہلکہ سا زور ڈالا تو پھر مجھے ماننا پڑے گا میں آپ کو ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ نہ بیچ میں آئیں میں نے ان کی ٹکٹ نہیں لے راجہ صاحب قوم کے وسیع طرح مفاد میں مان جائے دیکھیں وہ بہت منت سماجت کر رہے ہیں پیٹیا وہ اتنی باقیوں کو تو انہوں نے کاغذ کی ٹکٹ ہے نا ان کے لئے انہوں نے پلاسٹک کی ٹکٹ خواہتے ہیں ایسے پلاسٹک کے شادی کارٹی ہوتے اس طرح کے چھپا کے ان کے لئے ٹکٹ دے چیئے یہ بے شک سونے کے پترے پہ لکھا کے مجھے ٹکٹ گئے میں نے نہیں لے لی اور آپ کی میر بانی آپ کہنا ناب مجھے راجہ صاحب خدا کے لئے دیکھیں انہوں نے پتہ کیا ہے عمران گھان نے انہوں نے اپنے فیصلہ بات کر کہانے قومی سمجی سے کہا ہے کہ تم سب کو ٹکٹ تب ملے گی اگر آپ راجہ صاحب کو ٹکٹ لینے پہ مناؤں گے من جا من جا نابالم من جاہے نا ٹکرا پی ٹکٹ نئے 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 آپ کی میر بانی میں نے میں نے نہیں لے لی میں نے نہیں لے لی چلو جا جساں میرے مونو لے لوں میں تو ڈشہر دارا نہیں یار تیرے مونو تے تینگہ ہی نکلی ونگ بھئی ہے تو تے گالی نکلی کر رہے ہیں نکلی نہیں دیکھیں میری بات سنیں میں پھر آپ کو اعلان کر رہا ہوں میں نے تریخے انسا آپ کی ٹکٹ نہیں لے لی جنیتھا میرے پہ کون سا کیمرہ ہے ان کیمروں میں میرے پہ کون سا ہے بتائیں ذرا آپ پہ بہت سے کیمرے ہیں اس وقت نہیں آپ کے شو میں کون سا کیمرہ ہے یہ والا ہے یہ والا میں نے ایک منٹ میں نے تریخے انسا آپ کی ٹکٹ نہیں لے لی حال بتا اگر مریم نواز صاحبہ مجھے ٹکٹ کا کہیں گی تو میں پھر کچھ سوچوں گا بچھلوں کیے بھٹو اور بھٹو کی نہیں میں نون لی کی بات کر رہا ہوں سر جی میں آتا تھا رپ رہا نا چاندھوڑا تیس سال تو پہلے میں تھا رچ پچھے لانا سنا رجی بھڑی میربانی آپ کی گوری صاحب اللہ کے فضل سے میرے چانے والے جو ہیں وہ آج بھی میرے ساتھ ہیں مگر میں یہاں پہ دیکھیں میرے جو دوست ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ راجے تم نے تو پہلے دن نہیں کہہ دیا تھا کہ یہ ستیفے دے کھجل ہوں گے میرے ایک دوست نے کہا ہے راجہ آسی بین یا ٹیلی بین یا تیرے چویک ہے آج آسد عمر صاحب نے عدالتی فیصلہ سننے کے فوراں بعد یہ بیان داگ دیا ہے کہ راجہ صاحب جو ہیں وہ فوری طور پر اپوزیشن لیڈر کا جو کمرہ ہے وہ خالی کرنے کی تیاری کریں حالانکہ ان کے کمرے میں ساری درازوں میں کھانے پینے کی علسی کے لڈو پڑے ہوئے ہیں پنجیری کے لفاوے پڑے ہوئے ہیں تو وہ ایک دن میں کیسے خالی کر دیں گے وہ نہیں جنیت صاحب وہ تو عدے کھانٹے میں میں کھا لوں گا وہ کوئی بات نہیں مجھے کمرہ کھالی کرنے میں کوئی دیر نہیں لگنی اللہ کے فضل سے ہم تو سیاست کے کھانا بدوش ہوئے ہیں وہ جب کہیں گے کمرہ کھالی کر دیں گے ایک کھاک روج ادھر پھر رہا ہوتا ہے وہ کہاں گے جا پائکو اور کمرہ لگے زیادہ سے زیادہ جب میں روٹی کھا گے اڈیاں پھینکتا ہوں تو ایک بلی کھڑکی ٹاپ کے اندر آتی ہے اور بلی نے بھی کہہ دیا کہ کھاکی اگو تو نہ ادھر آمی مہرد صاحب خدا کا نام ہے تین چارم گریزی کتابیں پڑی ہوئی ہیں وہ اٹھاؤں گا تو نکل جاؤں گا آپ کی پھینکی ہوئی اڈیاں ایک بلی خود نہیں کھانے آتی وہ پورے قبیلے کے لیے لے کے جاتی ہے نہیں نہیں جنیت صاحب اکو بلی کو پوری آتی ہے میں چیتھ کے پھینکتا ہوں گا رہ گئی باقی چیزوں کی بات تو میں نے آپ کو بتایا ہے چار پانچ وہاں پہ انگلیش کتابیں پڑی ہوئی ہیں وہ اٹھاؤں گا تو نکل جاؤں گا میں نے پڑھنی ہی ہوتی ہے نا کار بیٹھ کے پڑھ لوں گا گاجا صاحب انگلیش کتابیں پڑھ دے ہو یا صرف ہوتے جو تصویران بیکھ دیں پہلی بات تو یہ ہے ظلفی صاحب آپ کو تصویر کی بات کرنی نہیں چاہیے کیونکہ آپ کی اپنی آتی نہیں ہے آپ نے جدوں بھی تصویر چاہیے ایسے لگا ہے کہ جیسے کیمرہ خراب ہے تو بات یہ ہے کہ انگریزی کتابیں ظاہر ہے پڑھنے کے لیے ہی رکھی ہوئی ہیں اللہ کے فضل سے وہ پڑھتا ہوں میں بھائی صاحب کس وقت پڑھتے ہیں انگلیش کتابیں جب میں چائے کا آڈر دیتا ہوں نا تو وہ لے کے آتا ہے چائے تو آکے دروازہ کھڑ کھڑ آتا ہے تو میں فٹاٹ انگلیش کتاب اٹھا کے تو کھول لیتا ہوں چونکہ یہ جو بہرے ہوتے ہیں نا یہ اندرونی باتیں جا کے پورے آسٹل میں پھلاتے ہیں تو وہ پھر جب چائے دینے آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ راجہ صاحب انگریزی کتاب کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بھی الٹی کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں اور الٹی سدھی کی بات نہیں ہوتی جنید صاحب سارے کام ہی الٹے ہو رہے ہیں خلی میری کتاب کی طرف ہی تیان پڑھتے ہیں راجہ صاحب وقت خراب چل رہا ہو تو سدھی بھی الٹی پڑھ رہی ہوتی ہے بیلکل اصل بات تو یہ ہے کہ وہ بہرہ جب دوسرے کمروں میں چائے دینے جاتا ہے تو باقی میمبران پوچھتے ہیں کہ راجہ صاحب کیا کر رہے ہیں تو وہ پھر جب بتاتا ہے کہ وہ انگریزی کتاب پڑھ رہے ہیں تو پھر بات بنتی ہے راجہ صاحب جدہ تڑھا دبانگ لے جائے میں لگتا انگریزی کتاب ہمیں تسی پنجابی جی پڑھ دے ہو نینڈے پڑھتا میں انگریزی میں ہوں سمجھتا پنجابی میں ہوں دیکھیں چیز کی سمجھ آتی مادری لینگواج میں ہے جب آپ کی مادری لینگواج میں آپ کو کوئی بات سمجھاتا ہے تو آپ کے دماغ میں بیٹھ جاتی ہے ورنہ انگریزی میں اگر آپ سمجھ رہے ہوں تو پھر کتھے ہارواری ترجمہ کرو تو پھر سمجھو راجہ صاحب جڑی ہیں پینیاں پینیاں نے اگر تو اڈے کو ختم نہیں ہو رہی ہیں تو ایک چکر میرا لواؤ گھرہ اور صرف تائی کلو پینیاں تمہیں کان سے بیچ میں پارٹنر بنا لوں وہ میں نے خود کھالی ہیں تو کھالی شاہ پر دے دیو انہوں کی اولا گاؤنا سیرچی چاہ سلے گا اچھا اصل کارگری جو دکھائیے نا راجہ صاحب وہ یہ ہے موقع بدلنے والی چھے فروری کو راجہ صاحب نے بڑا دبنگ بیان دیا انہوں نے کہا یہ سباہی اسیمبلیوں کے الیکشن یہ چھے مہینے آگے چلے جائیں گے تو کون سے قیامت آ جائے گی میزیں چھے مہینے آگے نو فروری کو یعنی تین دن بعد یہ فیصلہ سامنے آنے کے پاس راجہ صاحب نے کہا ہے کہ ایٹ اینی کاسٹ کسی بھی قیمت پر نووے دن کے اندر اندر الیکشن کرانے پڑیں گے برنہ میں خود اطالت چلا جاؤں گا چونکہ کبھی کچھ اور ہے کبھی کچھ اور ہے دووری ہیں جنجوں نہ پھین بات یہ ہے جنیت صاحب کہ اصل تو الیکشنوں میں ہی ملک کی سلامتی ہے تو وہ ٹیمپ ہی ہونے چاہیے میں کو غلط بات تو نہیں کر رہا تو پھر تین دن پہلے کیا بیان دیا تھا کہ چھے مہینے آگے لے جائیں کیا مسئلہ ہے نہیں اس وقت تو میرے ذہن میں تھا کہ معیشت ذرا سٹیبل ہو جائے کیونکہ پاکستان کی معیشت آپ کو پتہ سٹیبل نہیں ہے تو وہ مجھے پھر میرے ایک دوست نے بتایا کہ سٹیبل ہو گئی ہے تو میں نے کہا ٹھیک ہے پھر الیکشن ہر قیمت پہ ٹیمپ ہی ہونے چاہیے بات تو صرف معیشت سٹیبل کرنے کی ہے آپ پندرہ بیس دن نفلی روزے رکھیں معیشت پاکستان کی سٹیبل ہو جائے گی جو نیت صاحب ٹھیک ہے اگر راج ریاض کے کندوں پہ سارے پاکستان کی معیشت کا بوجھ ہے تو ٹھیک ہے میں اٹھانے کے لیے تیار ہوں میں روزے بھی رکھ لوں گا بجاؤ یار ککو ناظرین یہاں میں لینے ایک چھوٹا سا وقت پہ ہمارے ساتھ رہی ہے اتنی مہنگائی کے باوجود پاکستان میں جو عوصتاً جو ہم خریداری کرتے ہیں اس میں سے دس فیصد خریداری ایسی ہے جو غیر ضروری ہوتی ہے بھائی جن اتنی کمر توڑ مہنگائی کے باوجود مطلب جب انسان کا سانس لینا بھی مشکل ہو گیا ہے پاکستانی قوم عالم ہمارا یہ ہے کہ دو ہفتے پہلے ایک اسلام آباد بیس جو سہوے کمپنی ہے جس کے لہور اور کراچی میں بھی دفاتر ہیں بڑی سہوے کمپنی ہے اس نے ایک سہوے کیا ہے کہ اتنی مہنگائی کے باوجود پاکستان میں جو عوصتاً جو ہم خریداری کرتے ہیں اس میں سے دس فیصد خریداری ایسی ہے جو غیر ضروری ہوتی ہے دس فیصد خریداری غیر ضروری ہوتی ہے اور ہمیں بظاہر یہ لگتا ہے بلکہ ہے بھی ہے کہ ظاہرہ یہ سروے جو ہوا ہوگا یہ اپر میڈل کلاس اور امیر طبقے میں شاید ہوا ہوگا اس سروے میں ویسے یہ منشن نہیں ہے کلاس لیکن بہرحال غریبوں کے پاس تو بیچاروں کے پاس اتنا پیسہ ہے ہی نہیں ہے اس وقت ان کی چیخیں نکلی ہوئی ہیں لیکن دوسری طرف یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے اس پہ ذرا میں غور کرنا چاہیے اپنے روائیوں پہ کہ ہم وہ دس فیصد جو غیر ضروری خریداری ہے اور اس کی مختلف شکلیں موجود ہیں کہ وہ کیوں کرتے ہم کیوں یہ ظلم اپنے اوپر روا رکھتے ہیں ہم اس پہ پہلے پروگرام بھی ایک دفعہ کر چکے ہیں کہ پاکستان کا شمار ان دس وست بدترین ملکوں میں ہوتا ہے جہاں پہ بچت نام کی کوئی چیز نہیں کی جائے بچت کا رجعہ نہیں ہے یعنی پاکستان میں صرف تین فیصد یہ بھی عوصت بتا رہا ہوں ایوریج بتا رہا ہوں اگر بندہ ایک سو روپیا کماتا ہے تو وہ صرف تین روپیا بچاتا ہے بچت کرتا ہے یہ نہیں کہ بچا پاتا وہ بچاتا ہی تین روپیا ہے اس کا جو بچت کا ٹرنڈ ہے یعنی اس نے جو رکھے ہوئے وہ تین روپیا ہے اور یہ بھی میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ ایوریج ہے ٹھیک ہے اور آپ دیکھیں کہ برطانیہ میں یہ سترہ فیصد ہے سویڈن میں یہ چودہ فیصد ہے نوروے میں تیرہ فیصد ہے ٹھیک ہے اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فوری طور پر یہاں کھانے کو تو ہے نہیں ہے بچانا کیا ہے ٹھیک بات ہے میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں اور ان حالات میں اس موضوع پر بات کرنا بھی بہت مشکل ہے کہ واقعی بظاہر تو یہ ہے کہ کھانے کے لیے پیسے نہیں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ افغانستان میں جو ہے وہ سات فیصد ہے بچت کی شرح ہم افغانستان سے بھی پیچھے ہیں ہمارے ہاں یہ ٹرنڈ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کچھ نہ کچھ جو ہے پسنداز کرنے ہیں پیسے یار آپ اپنی کپڑوں والی علماری ہار بندہ وہ کھول کے اپنی وارڈ روب تو دیکھے نا تو اس کو یہ یاد آئے گا کہ یہ جو چیز لٹک رہی ہے سویٹر یا کمیز یا کچھ بھی یہ تو میں نے کبھی بھی نہیں پینا یا ایک دفعہ پینا تھا یا مطلب ہے بہت اچھا دل بھی نہیں کر رہا کسے کو دے دوں موقع نہیں ملا مگر موقع نہیں مل رہا یا بوٹوں کی طرف آپ نے جوتوں کی طرف توجہ دیں جن گھروں میں بارا بارا تیرہ تیرہ جوڑے ہیں ان میں آپ دیکھیں کہ آپ کو جوتوں کا جوڑا دو تین چار ایسے نظر آئیں گے جو آپ نے کبھی پیانے ہی دیں اسی طرح فریج کی طرف چلے جاتے ہیں ایک منہ دیکھنا پہلے کپڑوں کی علماری تک اور جوتوں تک رہو نا کہ کتنے فیصد انسان دیکھتا ہے کہ میرے پاس جوڑے ہیں اور ان میں سے کتنے فیصد میں نے ریگولر پہنتا ہوں کتنے فیصد ہوں گے آہ جی کتنے فیصد ہوں گے بہت تھوڑے لوگ مطلب بیس فیصد پچیس فیصد ہوں گے جو انسان ریگولر پہنتا ہوگا اور ستر فیصد ایسے ہوں گے جو انسان نہیں پہنتا ہوگا ٹھیک اپر منڈل کلاس میں ٹھیک ہے اور یہ آپ بات کر رہے ہیں اپنی اپنی یعنی تمہاری کبھی بھابی کے علماری کھول کے دیکھنا ان میں سے اس کا ہوگا کہ نوے مطلب وہاں پہ اگر آپ کے پاس نہیں نہیں میں مجھے بات پوری کرنے دو تم میرا کھننا کھولوانا چاہتے ہو یعنی میں علماری کھولو اور میرا کھننا کھول جائے میں اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے یہ بات مکمل ضرور کروں گا کہ اپنی علماری میں تو ہمارے دس جوڑے ہوتے ہیں جن میں سے آپ تین پہنتے ہیں زیادہ زیادہ بیگم صاحبہ کی علماری میں پچاس جوڑے ہوتے ہیں اور بیگم صاحبہ سارے کے سارے پیسے پہنتی ہیں دیکھیں نا کہ آپ اپنی اس مجموعی جو ہماری قومی عادت ہے اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے جو بہت ہی افسوسناک حدوں کو چھو رہی ہے اس مہنگائی اور غربت کے عالم کے باوجود ہمارا جو بجبوری قومی روائی ہے وہ بہت افسوسناک ہے اب آپ کہیں گے سب سے پہلے آپ نے کھولی ہے علماری اس کے بعد آپ چلے جائیں کچن میں آپ پہلے فریج بعد میں کھولیں پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ جہاں پہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں کھانے پینے کی آپ مسالے دیکھ لیں اکثر مسالے جو ہمیں ایکسپائر ہو چکے ہیں اکثر مسالے اچھا پھر کھانے پینے کی دالیں اس طرح کی اکثر چیزیں جو ہیں پھر آپ آجائیں فریج فریج میں اکثر جو سالن ہیں وہ خراب ہو چکے ہوں گے فریج میں پڑے پڑے یعنی فریج کی تھندک بھی ان کو تازگی برقرار رکھنے میں ناکام رہی ہے اچھا پھر جگہ جگہ پہ آپ دیکھ لیں کہ جتنی بھی گھر میں استعمال کی چیزیں ہیں جو زیادہ تر ضائع ہو رہی ہوتی ہیں یا استعمال نہیں ہو رہی ہوتی ہیں آپ کبھی غور کریں کہ آپ نے کب خرید دی ہیں آپ نے اس وقت خرید دی ہوگی جب آپ کسی شاپنگ سینٹر میں گئے ہوں گے یا دکان پہ گئے ہوں گے تو وہاں پہ سیل کے نام پہ کچیز بکری آپ نے کہا کہ یہ تو مفت مل رہی ہے آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی سیل شیل نہیں ہوتی وہ جو کٹا ہوتا ہے انہوں نے کبھی ہوتی نہیں ہے وہ اس کی قیمت جو قیمت انہوں نے کٹی ہوتی ہے وہی اصل میں رائٹ کا نشان ہوتی ہے ادھر والا جو آپ کو آج دے رہے ہیں اس کی قیمت پہ وہی اصل کیمت ہوتی ہے جس چیز کا آپ کو فائدہ ہی نہیں ہے ضرورت ہی نہیں ہے اگر آپ چیز خریدیں گے تو فضول کر چیز اس لئے جیہا میں نے کبھی گھوڑا رنگ کرنے والی کریم نہیں خریدی یہ بات نہیں ہے کہ وہ میرے موہ پہ اثر نہیں کرتی بالکل ہی نہیں کرتی نہیں نہیں کہ میں ایسی کیوٹو لگتا ہوں یہ باتر ایسی کیوٹ لگتا ہے باری صاحب آپ کسی وقت کمپورن پالش مار کے دیکھیں ماشاءاللہ ظلفی جب بھی مو پہ کریم لگائے نہ لگتا ہے ہاتھا لیاں سیمیاں بنا رہے ہیں ہاتھا لیاں سیمیاں بنا رہے ہیں ہاتھا لیاں کریم ہوں بھی مینے کار لے دنے نا کھتے موے زیاہ ہے بہت زیادہ یار خریدو فروح تو چھوڑو کہیں سے کوئی چیز آجائے کوئی گفت آجائے کوئی ممان آیا گیا کوئی رہا جائے ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا ہمیں یہ اس کی ضرورت ہی نہیں تم یقین مانو کہ ایک دن میں نے اپنی فریج میں سے ایک چاکلیٹ کھایا تو اتنا کوڑا دعائی لگی مجھے اچھا میں نے کہا یار اتنا کوڑا چاکلیٹ تو نہیں ہوتا تو میں نے مجھے یاد آیا کہ یہ تو میرا فلان دوست آیا تھا امریکہ سے تو وہ لے کے آیا تھا تو میں نے کہا وہ اسے بھی اتنی دیر تو نہیں ہوئی تو میں نے جب یاد کیا پوچھ گچھ کے بعد تو اسے ڈیڑھ سال پہلے وہ آیا تھا تو اس نے وہ چاکلیٹ دیئے تھا ڈیڑھ سال بعد میں نے وہ چاکلیٹ کھایا اللہ مجھے چاہیے تھا گوگا آتا جاتا ہے کسی وقت عباسی لیتا ہے تو میں ڈبا پکڑ کے چاکلیٹ والا اس کے موں میں پھینگ دوں کاغذ سمیت ٹن سمیت اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ کسی بھی چیز کو چھیلنے کی زہمت گوارا نہیں کرتا کھولنے کی زہمت ٹن میں ہو تو بھی فابیہ گتے میں ہو تو بھی ٹھیک ہے اخبار میں لپیٹی ہو تو بھی ٹھیک ہے اچھا اس طرح کی باتوں پر اس کے ایکسپریشن فواد خان والے ہوتے ہیں عزیزی فضول خرطی کی حد ہے یہ اس کی صحت دیکھیں اور یہ شکار کر کے کھاتا ہے کبھی ہیلو کرتا ہے شکار کرتا ہے یہ تو بچت ہے اور ان کی جانوروں کی بھی بچت ہے کہ یہ کتنا کو شکار کر کے کھا سکتا ہے اللہ کے فضل سی یہ کبھی بھی فائر کر کے نہیں شکار کرتا یہ پرندے کے ساتھ پہلے اڑتا ہے انہوں کہیں گے چل ہاں کے تھو تو کر جائیں گا اس کو شکار ہونے پہ رضا مند کرتا ہے کنی دیر جی لینے نا یار کنی دیر تو زندہ رہ لیں گے چار دن دی زندگی ہے ساڑھے تین دن گزر گیا ہے چل تھلے اتر میں کہنا جی او دنہ لوڑ دا گلان کر دا ہے انہوں کنونس کر دا ہے وہ پھر وچار ہے آپ تاؤنا پڑی ہی دے ہاتھ چھ دے اور شاہ انہوں نے لگتا ہے لوگ پوچھتے ہیں نا کہ غلیل نہ مارے ہیں وٹے نہ مارے ہیں یا بندوق نہ مارے ہیں کہتے ہیں بنتہ نہ مارے ہیں جب ہی ہم بات کرتے ہیں لا والا ایک یہ جواب ہوتا ہے کہ یہ بچت کے لیے ہے ہی کچھ نہیں بچایا کہ جائے میں بار بار یہی عرض کر رہا ہوں کہ بلکل ٹھیک بات ہے لیکن اب دیکھیں ایک غریب مزدور جو دیاری کا آٹھ سو روپے کماتا ہے بمشکل وہ بھی اس میں سے رات کو یا سارے دن میں سو روپے کے تو سگرٹ پی جاتا ہے اور ہر دوسرے تیسرے دن سو روپے کا موبائل بیلنس دلاؤں سے ٹک ٹاک دیکھتا رہتا ہے کیا تم نے اس میں کارستہ نہیں کر دی ہے جو دیکھنا ہے بہت زیادہ چیزیں یار فضول خرچی تو اتنی ہیں ہمارے معاشرے میں جو اب بہت زیادہ بڑھ گئی ہے مجھے یاد ہے کہ ہمارے جو بزرگ تھے والد مخترم اللہ تعالی ان کو جنت میں جگہ دے وہ بڑا سخت ڈانٹتے تھے اگر کوئی فالتو بلب جل رہا ہوتا یا کوئی فالتو پنکھا چل رہا ہوتا اب اگر آپ بچوں کو ڈانٹیں تو وہ آگے سے حیران ہو کے دیکھتے ہیں کہ اس میں ڈانٹنے والی کون زیمان ہے اچھا اس وقت پتہ کیا تھا اس وقت ہم بچت کو غربت نہیں سمجھتے تھے آج ہم بچت کو غربت سمجھتے ہیں آج کیوں کہتے ہیں کہ یہ زائع ہو رہی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید پیسے نہیں ہیں پیسے ہیں ہم اکثر اس بات کا ذکر کرتے ہیں جو چیز ہمارے اثراف میں بھی ہے ہمارے مصرف میں ہیں وہ بھی کلی طور پر ہماری نہیں ہیں اس پر قوم کا حق ہے اس پر دیگر لوگوں کا حق ہے ہر حوالے سے اخلاقی حوالے سے بھی اور عملی طور پر بھی معاشرے کا بھی حق ہے آپ پانی کا زیادہ کرتے ہو اس پانی پہ صرف آپ کا حق نہیں ہے بھاکی لوگوں کا بھی حق ہے اس لئے پانی زیادہ نہ کرو اسی طرح اگر آپ کوئی بھی غیر ضروری چیز آپ خرچ کرتے ہیں غیر ضروری طور پر تو آپ صرف اپنے آپ پہ ظلم نہیں کر رہے آپ معاشرے پہ بھی ظلم کر رہے ہیں میں اس ٹاپک پہ زیادہ اس لئے نہیں گفتوکو کر رہا کہ تمہاری پر جائیں بچوں کو کہہ رہی ہوگی یہ رہ پیو دیئے انگللہ دے شنو ایسی نیا مجھے لینی ایک چھوٹیزی کمرشنل بریک ہمارے ساتھ رہیے گا کتنا پپ جو پٹرول ہے وہ پکڑا گیا ہے اس نے زخیرہ کیا سر جی بالکل ٹھیک ہے رہے ہیں آپ یہ لالچ کر کر کے تو یہ کروڑ پتی ہوئے مجھے اچھی طرح یاد ہے یہ آج زخیرہ دوز ہے چھ سال پہلے یہ خانہ پر دوشتی ناظرین پیٹرولیم مصنوعات کی آسمان سے باتیں کرتی ہوئی قیمتیں اپنی جگہ اس حوالے سے حکومت کی بے حسی بھی اپنی جگہ لیکن ہر پندرہ بیس دن بعد جب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل ہونے لگتا ہے یا اضافہ ہونے لگتا ہے تو اس سے ایک یا دو دن پہلے عوام کے سر پہ پہلا تھوڑا مارتے ہیں پیٹرول پمپ کے مالکان جو تیل کی سپلائی عوام کو کر دیتے ہیں بنگ اور آج کٹیرے میں کھڑا ہے ایک ایسے ہی پیٹرول پمپ کا مالک یار ستی ستی بات کریں نا کہ زخیرہ اندوز آدمی ہے اللہ مجھے معاف کرے اللہ مجھے معاف کرے سارے انہوں اللہ باگ معاف کر دوے یہ تو بات کہنی ہی چاہیے اور معافی مانگتے رہنا چاہیے مگر مسئلہ یہ ہے کہ زخیرہ اندوزی اور کیا ہوتی ہے یہی زخیرہ اندوزی ہے آپ اس کے قیمت کے بڑھنے کا انتظار کر رہے ہیں اور آپ نے وہ سارا مال جو ہے وہ سٹاک کیا ہوں ہم نے کبھی بھی یہ حرکت نہیں کی بات یہ ہے کہ جب ٹینکر پیچھے سے نہیں آئے گا پیٹرول کا تو ہم کیسے آگے تقسیم کریں آپ کو یہ ارز کرتے ہیں کہ ابھی شاید آپ ٹیلیوین نہیں دیکھتے خبریں نہیں سنتے یا اخبار نہیں پڑتے یہ ایک دو دن پہلے ہی زخیرہ اندوزی پکڑی گئی ہے اور پندرہ تینکر ہے وہ اندرو سے پکڑے ہیں گورنمنٹ نے لیکن اس میں میرا پیٹرول پم تو شامل نہیں میرا کی تو بات ہی نہیں ہو رہی سار آپ نمائندگی کہہ رہے ہو پیٹرول پم مالکان کی جن کی اکثریت اس جورو کی مرتقب ہوتی ہے جو لوگ ایسی حرکت کرتے ہیں آپ ان لوگوں کو پکڑے نا میری صرف ایک بات کا جواب دے دو کہ آپ لوگ جب بھی دو یا تین دن کے لیے یا ایک دن کے لیے پیٹرول کی سپلائی روک دیتے ہو عوام کو آپ زیادہ سے زیادہ کتنے پیسے کمال لیتے ہو پچاس سار ساٹھ سار ایک لاکھ دو لاکھ تم ارب پتی ہو ارب پتی تمہارے ایک شہر میں چھے پیٹرول پمپ ہیں تمہارے لیے دو چار لاکھ روپے کیا امیت رکھتا ہے ایک منٹ میری ایک بات سنیں سارا مودہ ہم پہی نہ ڈالنے ذرا پبلی کا بھی ایٹیٹوٹ دیکھ لیں آپ لوگ کہ بات یہ ہے کہ ابھی پیٹرول انونس ہوتا ہے کہ بڑھنا ہے تو لوگ تین دن پہلے ہی اپنی گاریاں فل کرواتے ہیں کہ جنہوں نے دو ہزار کا پیٹرول ڈلوانا ہوتا ہے وہ آٹھ ہزار کا ڈلوانے تھے ٹھیک ہے عوام کا رویہ بھی غلط ہے لیکن عوام کا رویہ غلط کرنے پہ آپ لوگ مجبور کرتے ہو ان کو پتہ آتا ہے کہ یہ پیٹرول جو ہے یہ ملنا ہی نہیں ہے بعض لوگ تو اس خوف سے کرتے ہیں اس لالش میں آگے کرتے ہیں کہ دو چار روپے بڑھ جائے گا لیکن زیادہ تر لوگ تو اس خوف سے ٹینکیں فل کروانے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ آپ لوگوں نے پیٹرول کی سپلائی بند کر دینی ہے سٹاک کر لینا ہے روک لینا ہے روک لینا ہے اس کی سیل صرف اس چکر میں کہ دو تین دن بعد جب نئی قیمت آئے گی جو بھی دس بیس تیس چالیس بڑھیں گے ہم پھر اس قیمت پہ بیچیں گے وہ بھی گناہ ہے گناہ کبیرہ ہے اور یہ بھی زخیرہ اندودی ہے کہ آپ کو دوزار کا پٹرول چاہیے آپ آٹھ ہزار کا ڈال لیں یہ زخیرہ کر لی ہے نا اپنے اپنے پاس جو ضرورت مند ہے وہ بیچارہ خجل ہو رہا ہے اور آپ لوگ جو ہیں اور پبلک میں سے بھی وہ لوگ جو لالچی ہیں اصل میں تو بات یہ ہے کہ لالچ نے بخدا معاشرہ تباہ کرنا ہر طرف جو جو ویلیشن آپ دیکھ رہے ہیں وہاں وہاں پہ آپ دیکھیں کہ لالچ ہے ان کو اپنے پرافٹ کی لالچ ہے لوگوں کو یہ لالچ ہے کہ بند ہو گیا تو پھر کیا ہوگا وہ پہلے ہی فڑا وٹ یر ہم رمضان میں نہیں باز آتے ہم رمضان میں نہیں باز آتے نا قیمتوں کی طرف سے تو یہ تو پٹرول ہے اب چونکہ تڑا تڑ چھکے مار رہے ہیں چونکے مار رہے ہیں گورمنٹ والے بھی حکومت بھی اس لیے ان کا بھی ہاتھ رہا ہوا ہوا ہے آپ دیکھو نا پندرہ ٹینکر پتہ نہیں کتنا پمپ جو پٹرول ہے وہ پکڑا گیا ہے اس نے زخیرہ کیا سرچی بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ یہ لالچ کر کر کے تو یہ کروڑ پتی ہوئے مجھے اچھی طرح یاد ہے یہ آج زخیرہ دوز ہے چھ سال پہلے یہ خانہ بدوشت تھے آپ کو کیسے پتا ہے یہ خانہ بدوشت ہے آپ اس کے ہمسائے تھے سر جی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ کچھی عبادی میں پی پے میں پٹرول رکھے وہ کوپی سے ایسے بیٹا تھا اور یار مسئلہ یہ نہیں ہے بالکل امیر ہونا سب کا حق ہے کاروبار کرنا نہ فاصل کرنا سب کا حق ہے پی پے سے اگر پٹرول پنک تک پہنچے تو جائز طریقے سے پہنچے مسئلہ تو یہ ہے کہ جائز آپ کام کریں وہ کام مت کریں جو آپ لالچ کی وجہ سے گناہ کے مرتبے ہو رہے ہیں یہ تو گناہ ہے زخیرہ اندودی گناہ ہے صدی صدی بات ہے یہ اس بیچارے کے ساتھ علمیہ یہ ہے کہ یہ جب پیپے میں تیل بیچتا تھا تو پیپے تک پہنچنے کے لیے دو انٹے رکھتا تھا بیچارہ اور اب جب یہ پیٹرل پنک کا مالک ہے تو نوزل تک پہنچنے کے لیے سٹول رکھتا ہے اسکیوز می میں اپنے آفیس میں بیٹھتا ہوں اس کام کے لیے میں نے ملازم رکھے ہوئے آہ لیکن تم نے جو آگے سیز بھائے رکھے ہوئے وہ بھانجے بتیجے بچے سارے رکھے ہوئے تم ساڑھے تین فٹ کے ہو وہ ڈائڈے فٹ کے یہ شہر کی مشہورنے باؤنے آدھے پانپتے نا جانا ہو پائی پٹرول پورا نہیں پاندے سر یقین کیجئے گا میں نہیں چاہتا کہ جو آدمی دو ہزار کا ڈلواتا وہ دس ہزار کا ڈلوائے میں نے کوٹا مقرر کیا کہ سب کو بیلنس کے ساتھ پٹرول ملے ایک منٹ ہے جو سن لو آپ کوٹے کے نام پر بھی پیسہ ہی کما رہے ہو آپ ہر بندے سے آپ پٹرول کے دگنی پرائیس وصول کر رہے ہو آپ پھر دوسرا فراڈ یہ کر رہے ہیں پہلی تو کیمت دگنی کر دیتے دو ہزار کا ڈلوانا ہی ڈلوانا ہے گاڑی ہو یا بھائی کو دوسرا فراڈ یہ کر رہے ہیں کہ آم پیٹرل جو ہے وہ ہائی اکٹین کے نام پہ بیچنا شروع کر دیتے ہیں ہوتا وہ آم پیٹرل جی 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 ہائی اکٹین چونکہ مہنگا ہوتا ہے تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ پائی جی جو سادھا ہے سوپر پٹرول وہ ختم ہو گیا ہائی اکٹین ڈلوانا ہے تو وہ ڈلوانا ہے اپنی بات کرو میری بات کیوں کر رہے ہو میں آفیس میں بیٹھتا ہوں کھڑے ہوئے اتنے بلے لگ رہے تو آفیس میں بیٹھے کیسے لگ رہے ہوئے جنیس صاحب دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ یہاں بطمیزی ہو رہی ہے چھے پٹرول پمپ کا مالک ہوں میں اسی وجہ سے اس آکڑ سے ہی تو تم سارا کاروبار چلاتی ہو تمہیں پتہ ہے کہ تمہیں کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا تم پہ کوئی اوگلی نہیں اٹھا سکتا تو تڑا تھڑا لگے ہوئے ہو یہی کام کو مسکین بندہ بیٹھ کے اس طرح سرے آم کر رہا ہو تو وہ چارہ فوراں جیل میں ہو عزیزی بھائی جان ان کو پتہ چل جائے کہ پٹرول مہنگا ہو رہا ہے یہ فوراں پمپ کے آگے کناتھی نگا دیتا ہے پمپ کے کناتھا لگیاں گوگا جی کہتا ہے ہاں بھائی کی پکا جو آنو اور وہ آگے سے جواب دیتے کناتھا لگا ہے پٹرول مہنگا پٹرول مہنگا ہے اچھے جب کناتھا لگا ہے آنو ان کے جو رشتے دار یار سجن دوست ہوتے ہیں ان کو اشارے سے کر دیتے ہیں پرلی ٹینکی کی طرف آ جاؤ ادھر ایک ٹینکی میں سے اپنے سجنوں کو دوستوں کو ڈال رہے ہوتے ہیں پٹرول میرا مطلب ہے کہ جو بیچارہ ایک عام آدمی ہے اس کا کیا قصور ہے یار کہ وہ اس ملک کا شہری ہے اس کا کیا قصور ہے اس پہ کب تک آپ کتنا کو ظلم کریں گے خدا کا خوف کھائیں آپ کے اس رویے کی وجہ سے پبلک میں اتنا زیادہ غم و غصہ ہے کہ باولنگر میں ایک بندے نے تنگ آکے اسی طرح کے پیٹرل پرمپ کے اوپر گاڑی چڑھا دیا پھر اس طرح کے ہاتھ ساتھ جنم لیتے ہیں جب عوامی اینگر اپنی پیک کو چھوٹا ہے اپنے ویسے ایمان سے حد ہو گئی ہوئی ہے ہم لوگ صرف حکمرانوں کو سیاست دانوں کو لیڈروں کو ہی کوستے رہتے ہیں ہماری اپنی حالت بھی بہت بری ہے ہمارے کردار کی یہ حالت ہے کہ ہم تھوڑا سا کہیں ہمیں مارجن ملتے ہیں اتنی سی جگہ ملتے ہیں تو پوری سیٹ ہم خود مال لیتے ہیں اور فوری طور پر ہم شروع ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کو لوٹنا میرا مطلب ہے کہ چلو یار یہ تو واقعی سارا ملک رو رہا ہے بہت زیادتی ہو رہی ہے پٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں بہت ہی ظلم ہو رہا ہے غریب آدمی پہ مگر یہ اس ظلم کے اندر ظلم کی شدت کو دگنا کر دیتے ہیں اس ظلم کے اندر بھی یہ تڑا تڑا خود نوٹ کمانا ہی ہو جائے بلکل ناظرین یہاں ہمیں لینا چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہے گئے اب کا جو ہے ایٹی ایم کارڈ بلوک ہو گیا ہے تو اس کو کھلوانے کے لیے ہمیں فون کریں بھائی تو میری فودہ مونڈا ہے میں تنہوں کیوں فون کر رہا بہت نہیں کس نمبر سے تم کیا کر رہے ہو میری اگر یہ کرنا ہوگا کام تو میں اپنی جا کے برانچ میں کروں جب کبھی خود کو یہ سمجھاؤں کہ تُو میرا نہیں مجھ میں کوئی چیخ اٹھتا ہے نہیں ایسا نہیں کب نکلتا ہے کوئی دل میں اتر جانے کے بعد اس گلی کی دوسری جانب کو ہی رستہ نہیں اس خوبصورت شائری کے خالق ہیں جی ڈاکٹر خرشید رزوی جن کا عدب میں بڑا موتبر نام ہے اور ان کی شائری میں جو فکری تنوہ ہے وہ بہت کم شائر ہوگا بہت کم شائر بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اتنے اتنے بڑے لوگوں کے ساتھ وہ فراد ہو رہے ہیں جو اکثر پاجنید اپنے پروگراموں میں بتاتا ہے کہ اس فراد سے بچیں اج کل اس انداز سے اور اس زاویے سے لوٹمار ہو رہے ہیں ڈاکٹر خرشید رزوی صاحب کے ساتھ ایک واردات ہوئی ہے دس لکھ رپیے کی ڈاکٹر صاحب کا بینک اکاؤنٹ ملک کے بڑے مشہور بینک کی ایک برانچ میں ہے انہیں فون آیا تو سکرین پہ بینک کا وہی نمبر شو ہو رہا تھا جو ان کے فون میں سیو تھا کالر نے اپنے آپ کو بینک کا ایک افسر بتایا اور ان کو کہا کہ جناب تفصیلات بھی ساری بتائیں ان کا آئی ڈی کارڈ کا نمبر بتایا یہ بھی بتایا کہ آپ کے بینک میں اتنے پیسے موجود ہیں آپ کے اکاؤنٹ میں تو نئے سال پہ ہم ذرا سسٹم اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اس لیے آپ کا اکاؤنٹ تاکہ بلوک ہونے سے بچ جائے ڈرس ہم نے سوچا کہ نمبر بھی سیو ہے اور سارا کچھ بتا ابھی صحیح رہا ہے معلومات بھی ساری اس کی ٹھیک ہیں تو بندہ بھی ٹھیک ہی ہوگا حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ وہ بینک کا اصلی نمبر نہیں ہوتا یہ جو فراڈی وارداتی ہیں نا یہ اس نام سے اس بینک کے نام سے نمبر لے لیتے ہیں اب یہ ہوتا ہے نا جی کہ آپ کے پاس سیو نہیں بھی ہے تو جب آپ کئی فون کرتے ہیں جس نام سے آپ نے نمبر لیا ہوا ہے وہ اوپر شو ہو جاتا ہے لہذا معلومات انہوں نے ساری شیئر کر دی اس کے ساتھ لوجی پانچ پانچ لکھ کی دو ٹرانزیکشن ہوئی ہیں لہذا اب جو معاملہ ہے وہ ایف آئیے میں گیا ہوا ہے تو ایکو بینک میں وہ ساری ٹرانزیکشن ہوئی ہوئی ہے جی جی تو اللہ وارث ہے آگے آپ کو پتہ یہ ایف آئیے جو ہے وہ تو حکمرانوں کی تابے دار ایک جنسی ہے جو صرف ان کے کام کرتی ہے میرا خیال ہے سبزی سبزی بھی یہی لیا آگے دین دینے سنے ہیں اور آج کل تو بہت ہی زیادہ کر رہے ہیں پڑھ لو پڑھ لو پڑھ لو اس میں یہ جو ہے نا بات جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس میں کسی طور پر بھی ہم خود کو مبرہ نہیں کر سکتے کہ جی دیکھیں بینک جو ہے وہ بار 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 پغامات کے ذریعے میسیجز آپ کو بھیجتے ہیں فون میسیج ٹیکس بھیج رہے ہیں کہ ہم بھی آپ سے آپ کا پاسپورٹ کوڈ نمبر پوچھنے کے مجاز نہیں ہے آپ کسی کو بھی دنیا میں کسی کو کوئی نہیں آپ سے پوچھ سکتا سوائے یہ اللہ یہ کہ آپ صرف ٹائپ کر کے آپ اپنا جو نمبر ہوتا ہے وہ آپ کرتے ہیں جو فور ڈیجٹ پر مبنی ہوتا ہے اس کے علاوہ کوئی بینک آپ سے نہیں پوچھ سکتا بینک والے خود کہتے کبھی ہو ہے کہ جس اکاؤنٹ میں جس بینک میں آپ کا اکاؤنٹ ہو وہ آپ سے آپ کا پاسپورٹ بتائیں کبھی نہیں ہو سکتا اب پائی جی واردات ایسی دلیریوں سے ہو رہی ہیں آپ حیران ہوگے یہ سن کے کہ ایک روز پہلے اسی بینک کی برانچ سے جہاں سے اپنا خرشید رجوی صاحب ڈسے ہیں جی جی ادھر ہی اسی بینک برانچ میں ایک اور بہت بڑا نام مرزا اتربیک صاحب ناول اور ڈرامے کا بڑا مہتبر نام ہیں گومن کالج کے یہ بھی پروفیسر ہیں ان سے بھی بالکل اسی انداد میں گیارہ لاکھ رپے کا فراد ہوا ہے جی 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 اور ایک اور درے سنو جی واردات چکے تینچر بڑی تگڑی کٹھی ہوئی ہے تو میں نے کہا یہ رہا آپ کو بتاتا چلوں اسی طرح ایک ایک ایکس آئی جی جیل خانہ جات ہے مرزا شاہد سلیم صاحب جی ان کے ساتھ بھی فراد کرنے والوں نے بلکل یہی طریقہ ہے واردات اپناتے ہوئے باقی معلومات ریافت کرنا چاہیے تو وہ چکے ساری زندگی مجرموں کو ڈیل کرتے رہے ہیں پائی صاحب اس لیے ان کے یہ رکان کھڑے ہوئے اور ان کی بچت ہو گئی انہوں نے نہیں اپنی معلومات شیئر کی لیکن حقیقت یہ ہے کہ کوئی ہر دوسرے تیسرے بندے کو ایسی کالیں آ رہی ہیں مجھے بھی ایک دفعہ ایک دفعہ دو تین دفعہ ایسا ہے کسی فون نمبر سے کہ ہم آپ کا چکے اکاؤنٹ بلوک ہو گیا ہے یا آپ کا جو ہے ایٹی ایم کارڈ بلوک ہو گیا ہے تو اس کو کھلوانے کے لیے ہمیں فون کریں بھج تو میری بھوڑا منڈا ہے میں تین کیوں فون کر رہا ہوں پتہ نہیں کسی نمبر سے تم کیا کر رہے ہو میری اگر یہ کرنا ہوگا کام تو میں اپنی جا کے برانچ میں کروں اصل میں سستی اور قاہد ہی جو ہے نا جی وہ ہمیں لوٹ رہے ہیں بندیلی لوٹ رہے ہیں ہم اگر تھوڑی سی اس طرح کی کوئی کالشال ہو ایسا کو بات ہو اور اگر ہمارا کو بینک اکاؤنٹ یا ہمارا ایٹی ایم واقعی بلوک ہو جاتا ہے تو ہمیں اپنی برانچ میں جانا چاہیے یا پھر ہم ڈائریکٹ اس نمبر پر فون کریں جو بینک والوں نے آپ کو دیا ہوا ہے شکایت والا نمبر مگر جسے نمبر سے آپ کو میسج دیا گیا ہے کہ آپ کا کارڈ بلوک ہو گیا اس سے بالکل نہ رابطہ کریں ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے ویسے تو میں سمجھتا ہوں کہ بینکوں والوں کو بھی سٹیٹ بینک کو یا گورنمنٹ کی طرف سے یہ میسج چلنا چاہیے بار بار کیونکہ ہم تو جو پروگرام کرتے ہیں اسی میں ذکر کرتے ہیں اور اکثر کرتے ہیں مگر ہار بندہ نہیں وہ معلومات حاصل کر پاتا اس لیے ایک میسج ٹائپ جو ہے نا جی چلنا چاہیے گورنمنٹ کی طرف سے بھی ورنہ بڑی لوٹمار ہو رہی ہے اور اس کو کوئی تھوڑی توجہ دیں آگے تھوڑی پریشانی ہیں لوگ بلکہ کوئی میرا خیال ہے بینک والوں کو کوئی ایسی چیز بنا لینی چاہیے کوئی ایسا ڈیپارٹمنٹ کہ جس بندے کے پاس کوئی میسج آئے کسی نمبر سے وہ فوری طور پر اپنے بینک کو نمبر نمبر دیں ہار بندہ ایف آئیے تک نہیں پہنچ سکتا بلکہ ہار بندے کی وہ نہیں سنتے کسی کی بھی نہیں سنتے اس لیے بینکوں والوں کو چاہیے کہ آپ کا جو ایک کسٹمر ہے وہ اسے اگر کوئی غلط کال آتی ہے تو آپ اپنی بدنامی سے بچیں آپ کی بھی بیچ میں بدنامی ہے ناظرین یہ تھا آج کا اس پہ حال اور آج کی چھوٹی سی بات یہ پوچھا گیا خدا کا بندہ کون ہے بڑا خوبصورت جواب ملا جو بندوں کا خدا نہ بنے ناظرین خوش رہیں خوش رکھیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ حافظ